اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیرٹ دیب یوٹیوب پیرٹ دیب یوٹیوب میں ہم آپ سب کو فیلکم کرتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسٹیلین فرندوں کی اقسام کتنی قسم کی ہوتی ہے تو آپ یہ ہماری ویڈیو آخر ضرور دیکھئے گا ویسے تو اسٹیلین فرندوں کی اقسام بہت سریعتی ہیں جو لیکن ہماری نالج میں ہم آپ کو بتاتے ہیں آج میں کے اس ویڈیو میں فوٹوز کے ساتھ تو کڑے رہیے گا ہمارے ساتھ آخر تک اس ویڈیو میں سب سے پہلی اقسام سمپل بجری برڈ سمپل بجری برڈ گرین اور بلو کلر کے ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے جیسے کہ آپ کو فوٹو میں نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اگلی نصر پیڈ ہوتی ہے پیڈ بجری پیڈ بجری کچھ اس طرح پر ہوتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ریڈ آئیس ریڈ آئیس کی پیچان صاف ہی ہوتی ہے جس کی آنکھیں بلکل لال ہوتی ہیں اس کو ریڈ آئیس کہتے ہیں اس سے بعد آتا ہے اگلی اقسام لٹینو بجری لٹینو بجری جو ہوتے ہیں وہ بلکل جیلو کلر کا ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں بلیک ہوتی ہیں اس کے بعد جو آتی ہے اگلی اقسام وہ آتی ہے البینو بجری البینو بجری وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں بلکل بلیک ہوتی ہیں البینو بجری میں اس کی آنکھیں بلکل بلیک ہوتی ہیں اگر اس کی آنکھیں بلکل بلیک نہ ہو اس کی آنکھیں بلکل بلیک ہوتا ہے تو اس کو ریڈ آئیس کہتے ہیں اسی لئے اس کا فرق یہ ہی ہے کیونکہ اس کی آنکھیں فل بلیک ہیں اسی لئے اس کو البینو بجری کہتے ہیں اس کے بعد جو اگلی اقسام آتی ہے وہ آتی ہے فیلو بجری کی فیلو بجری کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور اس کے آنکھے ریڈ آئیز ہوتی ہے اس کے بعد جو اگلی اقسام آتی ہے وہ آتی ہے سپینگل بجری سپینگل بجری کچھ اس طرح سے اس کے پر ہوتا ہے لیکن ان کی آئیز ہوتی ہیں بالکل فل بلیک ہوتی ہیں اس لیے انہیں سپینگل بجری کھا جاتا ہے جیسے کہ آپ پچھلی بھی پکچر میں دیکھ چکے ہیں کہ فیلو بجری میں ریڈ آئیز تھیں اس لیے ان کو فیلو بجری کھا گیا ہے وہ اس طرح کے اس کے خوڑے سے ڈارک پر ہیں لیکن ان کی آنکھیں فل بلیک ہونے کی وجہ سے ان کو سپینگل بجری کہتے ہیں اس سے جو اگلی اقسام ہے وہ ہوتی خوبصورت ہے جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کرسٹ بجری میں بہت ساری اقسام ہوتی ہیں جن میں آف کرسٹ فل کرسٹ ڈبل کرسٹ ترپل کرسٹ بہت ساری اقسام ہیں کرسٹ بجری کیوں اقسام کے بارے میں بھی ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں کرسٹ بھی اس کے سر کے اوپر کچھ بال اس طرح سے ہوتے ہیں اس لئے ان کو کرسٹ کہا جاتے ہیں کرسٹ بجری اس لئے ان کو کہتے ہیں دوستو اس کو کہتے ہیں تفٹیٹ بجری تفٹیٹ بجری کی ماتھے سے دل کو ہرکے سے بال اوپر جیل کی طرح جیسے کھڑے کیے جاتے ہیں تھوڑے سے بال کھڑے ہوتے ہیں اس لئے ان کو تفٹیٹ بجری کہتے ہیں دوستو اس کے بعد جو آتے ہیں اقلی نسل وہ آتے ہیں ریمبو ریمبو بجری کچھ اس طرح سا ہوتا ہے اس کے بہت خوبصورت کلر ہوتے ہیں بہت پیارے پیارے جیسے کی یہ فوٹو میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ریمبو بجری کہتے ہیں ریمبو بجری کے بعد جو اگلی آتے ہیں وہ آتے ہیں کینگ سائیز کینگ سائز دوستو وہ ایک الارغ سوات جیسے کیا فوٹو میں دیکھڑا ہوتا ہے دوسرے پوٹوں کے نسبے جیسے کیا فوٹو میں دیکھنے اس لئے اس کو کینگ سائز بجری کہتے ہیں دوسرا توتوں کے قد جب کے چھوٹے ہوتے ہیں اس کا قد بڑا ہوتا ہے اس لیے اس کو کنگ سائز بجری کہتے ہیں دوستو تو یہ تھی ہے ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو اگر ہماری پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے آنے والی نئی ویڈیو بروقت دیکھنا تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پلیس کر دیں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل پیرٹ تیپ یوٹیو لیٹسٹ اور خوبصورت اور پیاری پیاری معلومات کے لیے ہمارے چینل دیکھتے رہیے اللہ حافظ